ہیلو و این السلام علیکم یہاں عشان اکرم و یو واشنگ یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسپرانونس ورڈز کی میں نے ایک سریز جاری کی ہوئی ہے جس کی فورٹین یا فیفٹین جو ہے وہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے جو کہ آج میں پارٹ فائیو آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ پلیز جو پہلے چار پارٹس ہیں یہاں پہ آپ کو میں پلیلسٹ جو ہے وہ شو کر دوں گا کارنر میں وہ آپ ضرور دیکھے گا تو آپ کا ٹائمز ہے کہ یہ بغیر میں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے ورڈز ہیں جو کہ موسٹ پابابلی ہم غلط پرنانس کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی پرنانسیشن کو صحیح کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ایک گروپ آف ورڈز ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ عموما ہم لوگ اس کو ایکس کر کے ان کو پکارتے ہیں کیونکہ دیکھنے میں ہمارا جو سپیلنگ ہے وہ ای ایکس ہے تو ہمیں اس کو شاید ایکس پڑھ دیتے ہیں اور عموما ہمارا جو سب کانچنٹل سپیکر ہے وہ اس کو ایکس ہی پڑھتا ہے تو یہ ڈیفینٹلی غلط پرنانسیشن ہے تو ان کو ہم سب کو ایکس کر کے پکاریں گے سو اٹھوڈ بھی ایکسپیرینس ایکسکلوسیو ایکسٹرنل اینسکیپ رادہ دن ایکسپیرینس اور ایکسکلوسیو وہ ایکسٹرنل سو ایکس کر کے ہم لوگ اس کو پکاریں گے نیکس ہمارے سامنے ہے ایک ہمارا جو پروفیشن ہے ہم لوگ اس کو انجینئر کر کے پکارتے ہیں انجینئر فلان جو ہے انجینئر جبکہ اس کی جو کریکٹ پرنانسیشن ہے جیسا کہ آپ لوگ اگر آپ فنیٹک ٹرنسکیپشن کو سمجھتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ انج کی بجائے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انج سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی اے ساؤنڈ جو کہ سیٹ ویٹ گیٹ کے درمیان میں آتا ہے ساؤنڈ اے وہ وہ آ رہا ہے تو یہ انج ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے دوسری یہ ہے کہ یہ جینئر کی بجائے شارٹ ساؤنڈ ہے جی ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو صحیح پرنانس کرتے ہیں تو یہ صحیح اس کی جو پرنانسیشن بنتی ہے وہ انجینئر انجینئر آپ میرے ساتھ اس کو پرنانس کریں گے تو آپ کے لئے آسانی رہے گی یہ میرے لئے ایک بہت ہی یونیک قسم کا ایکسپیرینس تھا تو بی آنسٹ میں آپ لوگوں کے سامنے جب یہ مسپرنانٹ ورڈز کی لسٹ جو ہے پیش کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو ان تمام ورڈز کو خود سب سے پہلے تسلی سے جو ہے آکسفورڈ آن لائن ڈکشنری سے چیک کرتا ہوں اور جو نہ تو امریکن ہے اور نہ ہی برٹش ہے تو اس کے علاوہ جو ہم پاکستانی یا انڈین بنگلہ دیشی پرنانس کرتے ہیں تو اس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ رانگ ہے تو میں اس کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے تو کچھ ورڈز بڑے حیران کن ہوتے ہیں اور سچ بتاؤں تو میں بھی ان کو غلط پرنانس کر رہا ہوتا تھا پہلے تو میری اپنی ذاتی طور پر یہ پرنانسیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے دیورنگ جو نو کریٹنگ آل دیز ویڈیوز تو بی آنسٹ تو یہ ورڈ جو ہے انٹرپنیور انٹرپنیور کچھ اس طرح کا ورڈ ہم بولتے ہیں جبکہ یہ ورڈ جو ہے یا تو بریٹش میں ہم بولنا چاہے تو یہ انٹرپنیور ہے انٹرپنیور آخر پر بھی اے ساؤنڈ ہے جو کہ برڈ میں شرٹ میں کھرٹ میں یہ اے ساؤنڈ ہے سو اٹس آنٹرہ یا پھر آنٹرہ امریکن کے اندر ہم اس کو آنٹرہ پڑھ سکتے ہیں جو آ ساؤنڈ ہے جیسے کہ فاسٹ میں ہے ٹھیک ہے تو آنٹرہ آپ امریکن میں پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ بریٹش کو پرناؤنس کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ وڈ بی آنٹرہ سو آنٹرپنیور اور آنٹرپنیور رادہ دن انٹرپنیور جو بھی ہم لوگ اس کو غلط پرناؤنس کرتے تھے یہ ورڈ بھی ڈیفنیٹلی میرے لیے نیا تھا اور میں آپ لوگوں کے سامنے بھی بیش کرنا چاہتا ہوں ہم لوگ اس کو جو پڑھتے ہیں وہ انرجی کر کے پڑھتے ہیں انرجی کمیشن انرجی ایشیوز بڑی انرجی آگئی یار اس چیز کو کھانے سے انرجی ہم اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا انگریزی میں ڈیفنیٹلی جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کو ہم انرجی پڑھتے ہیں تو یہ ورڈ ہے انرجی انرجی اب اس میں میں نے امومن میں نے اپنی ویڈیوز کے انتر بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو راہ ساؤنڈ ہے وہ برٹیشر جب کانسننٹ آگے آ رہا ہو تو اس کو پرنانس نہیں کرتے لیکن جو امریکن ہے وہ پرنانس کرتے ہیں تو آپ کریں یا نہ کریں لیکن یہ پرنانسیشن نہیں ہے اٹلیسٹ اس کی تو اس کی صحیح پرنانسیشن کیا بنے گی اینرجی اینرجی رادہ دن انرجی اینرجی اینرجی اور یہ میں بار بار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پلیز آپ لوگ بے شک اپنا ایکسنٹ اپروو نہ کریں ایکسنٹ کو نیچرل رہنے دیں لیکن جو ورڈز کی پرنانسیشن ہے پرنانسیشن کو اچھا ہونا چاہیے کیونکہ جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کی آپ کے ایکسنٹ کو جج نہیں کیا جائے گے کیونکہ ایکسنٹ ایکسیپٹیبل ہے اگر آپ پاکستانی انڈین کہیں سے بھی ہیں تو آپ کا جو ایکسنٹ اور میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے کہ ایکسنٹ اور پرنانسیشن میں کیا فرق ہے اس کا بھی میں اون پر جو ہے میں شو کر دیتا ہوں اس کے لئے کہ آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسنٹ is not that important but پرنانسیشن جو ہے پرنانسیشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے anyhow ہم اگلے ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکس ورڈ ہمارا آج کل ہماری پاکستانی پالٹکس کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو electoral electoral کر کے پکارتے ہیں یعنی electoral reforms کر کے اس طرح کا کر کے تو یہ جو ہے actually word کیا ہے electoral 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 یہ صحیح word ہے ٹھیک ہو گیا اور نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے جناب emergency رادہ دن ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں emergency emergency کی کچھ situation ہے emergency میں لے کے جا رہے ہیں ہم اس کو emergency کہتے ہیں I am in emergency جبکہ یہ emergency نہیں ہے یہ کیا word ہے emergency 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 so یہ last word ہمارے سامنے ہیں اور یہ بھی بڑا unique ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ majority لوگ اس کو غلط pronounce کرتے ہیں تو یہ event ہم اس کو کہتے ہیں کہ آج کا event بڑا اچھا تھا so today's event was very nice تو آپ اوہرال اچھا بھی بول رہے ہیں تو اس میں سے event بول رہا جاتے ہیں تو یہ event نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے event so today's event was wonderful امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں یہ ویڈیو ضرور آپ like بھی کیجئے گا comment بھی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو please اس کو subscribe ضرور کر دیجئے گا thank you very much اللہ حافظ